نمازکار میرا نام سزاکر دوبیدی آپ کو میں ردہ سے ساغت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے یہ جو ڈور ہے ہمارا یہ ایکچول میں کیا ہوتا ہے کہ جب بہت دن تک ہم یوز کر لیتے ہیں تو یہاں سے یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے ڈھیلا یہ اپنی جگہ سے ہلتا تو نہیں ہے پر پرولم کیا آتی ہے میں آپ کو سابسا بتا دوں یہ جو بیٹس ہیں آپ کی یہاں پہ جو لگی ہوئی ربر کی یہ ایکچول میں بولا جائے کہ آپ بار بار لانگ ٹائم پہ یوز کرتے ہیں یہ تھوڑی سی چپک جاتی ساتھ میں اس میں جو بیٹ لگی ہوئی جو آپ کی بلیک کلر کی لگتی ہے یہ بھی ہلکی سی چپک سی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑی سی ڈھیلا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بھی دکھاؤں گا پر ابھی بھی اب introduction دے رہا ہوں اس لئے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ جو لاک لگا ہوا ہے یہ ایکچول میں کیا ہوتا ہے کی کٹ جاتا ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ چلتی اس کے کارن بھی ہماری گٹ میں خرکھڑاہٹ کی پرابلم آتی ہے تو اگر اس کے کارن خرکھڑاہٹ کی پرابلم آئے گی وہ بھی آپ کی solve ہو جائے گی ساتھ میں اس کے کارن جب خرکھڑاہٹ کی آب آ جائے گی وہ بھی آپ کی solve ہو جائے گی اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو یہ دکھ رہے ہیں ایک دو تین ان نٹس کو ڈھیلا کرنا ہے اس کے بعد ہی ہلکا سا ڈھیلا ہو جاتا بہت زیادہ موم نہیں ہوتا اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بہت زیادہ موم ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہلکا فلکا ہی موم ہوتا بہت زیادہ موم نہیں ہوتا تو یہ جو سب سے لاشٹ میں لگا ہوا ہے اسے کہا جاتا ہے اور یہ آپ کی اس کو ٹکا کے رکھتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو ٹکانا ہے اسی سے ہم اس گٹ کو ارجسٹ کریں گے یہ جیسا میرا گٹ ہے یہ ابھی تو پورا نہیں بند ہوا اگر میں اس کو اور تیز سے بند کروں تو یہ آپ کو دیکھے گا کہ یہ پوری طرح سے بند ہو گیا جب بھی آپ گٹ چیک کریں نا جب یہ فلیٹ ہو جائے یا پھر تھوڑا سا اس بیم سے اندر کیور چلا جائے تو یہ سمجھ جائے کہ آپ کا گٹ بند ہو چکا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ یہ ابھی گٹ بند ہے گٹ بند ہے پھر بھی اس میں خرخڑا ہٹ کی ہلکی سیاو آ جاتی ہے تو آج ہم اسی کو صدھاریں گے کچھ کمنٹس آیا تھے کی کیسے اس کو ارجسٹ کرنا ہے میں نے ڈور پینل کی ویڈیو بنایا تھی ساتھ میں ڈرائیور سائٹ کی کیا انفورمیشن ہوتی ہے ڈور کی اس کے بارے میں بھی بتایا تھا تو آپ کو آئی بٹن پر مل جائے گا آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کیسے کون کون سے پارٹ ہمارے ڈور پر رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آج ہم یہ چیک کریں گے کہ اس کو کیسے ارجسٹ کیا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ایک پیچکس لینا ہے سکوائر والا جس سے آپ اس کو ڈھیلا کر سکے دوسرے میں آپ کو پلاس چاہیے پلاس کیا ہوتا ہے کہ اس کو کبھی آپ کو آگی کی اور کھیچنا ہے یا پیچھے کی اور دھکیلنا ہے جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیچکس سے ایسے کھیچ کھیچ کے مارتے ہیں وہ تھوڑا سا میرے کو ریلائیبل نہیں لگتا اس میں کہیں کہیں سکریچ لگ جاتا ہے وہ تھوڑی سی میرے کو اچھا نہیں لگتا اس لئے ہم پلاس کا یوز کریں گے یہ جب ہم کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ یہ گرٹ کی سیٹنگ پرانے کی طرح ہو جاتے ہیں پرانی طرح ہو جاتے ہیں بہت دن تک ہی یوز کریتے ہیں یہ بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے تھوڑا سا اندر کی اور سے خزک جاتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے پھر بھی بائی چانس ابھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نئی نئی گاڑی کی بیٹ بٹھاتے ہیں تو وہ بہت کڑا ہو جاتا ہے جس میں آپ کو یہ والے دکھاؤں اس پر میری نئی بیٹ لگی ہوئی ہے تو یہ اتنا تیج سے بھی ماروں گا تو یہ کھلا رہے گا پورا بند نہیں ہوگا اس کو جب اتنا تیج ماروں گا تب جا کے یہ بند ہوگا تو اگر آپ کا روبر سائیڈ ہے یہ اگر نئی لگی ہیں بیٹ سے لگی ہیں تو آپ اس کو ڈھیلا کر کے تھوڑا سا اور ڈھیلا کر سکتے ہیں جس سے کنوینین ہو جائے اور زیادہ اچھے آپ کے لئے ہو جائے کیونکہ پھر آپ بار بار تیج سے اگر نئی بیٹ لگائیں بار بار تیج سے آپ اس کو بند کریں گے نا تو کیا ہے کہ یہ جو آگے کی اور ہنچے سے لگے ہیں اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو ہنچے سے لگے ہیں جس پر گٹ ٹکا رہتا ہے ان کے تھوڑا سا ڈھیلے ہونے کے چانسس رہتے ہیں ڈھیلے ہونے in the sense کی تھوڑا سچا بھی نہیں لگتا کی بھائی جیسے گھر میں لیڈیز ہیں یا تھوڑے چھوٹے بچے ہیں یا کوئی کار کا زیادہ آدھی ہے مطلب کار کے جلی زیادہ comfortable ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کار کی حساب سے بند کرتے ہیں ہماری بلیرو بس ایسی گاڑی ہے کہ اس گاڑی کو ہم دھیما نہیں بند کر سکتے ہمیں تھوڑا سا فورس لگانا ہی پڑتا ہے اس لیے ہم یہی کوسس کریں گے کہ اس سے بن جائے کیوں زیادہ فورس لگانے سے تھوڑا سا اچھا وہ کیا ہے کہ پھر بعد میں آپ گاڑی چلاتے رہیں گے تو گٹ کھلا رہے گا ٹھا 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 جائے گی اور چلتے ہوئے گٹ کھولنا یا بند کرنا اتنا ریلائیبل نہیں رہتا میں تو کہوں گا کہ کبھی نہ کریں تھوڑا سا گاڑی روک لے یا پھر اور اسے گاڑی دھیمے کر کے آگے پیچھے دیکھ لیں کہ کوئی آجا نہیں رہا ہے تو چلی آجے آگے آکے آپ کو پودی پروسیجر تھوڑا سا دکھاؤں گا تھوڑا سا یہ انٹروڈکشن بڑا ہو گیا کیونکہ اس کی ضرورت تھی کہ آپ کو کہاں کہاں پہ یہ ساری پرابلمس آتی ہیں آپ کو میرے ہاتھ میں یہ دکھ رہا ہوگا یہ پلاس ہے اور یہ پیچکس ہے آپ کو اگر آپ سے پہلے سے میں وارننگ دے دوں تو اگر آپ کی یہ نٹ نہیں کھل رہے آپ کی اس سے تو زیادہ کوشس مت کیجئے کہ بہت تیج گھومائی جس سے اس کی چوڑیا جو بولتے ہیں یا کھانچے بولتے ہیں یہ کٹھے ہیں تو کبھی ایسی کوشس مت کیجئے گا ہو سکے تو باہر جا کے میکینک سے کھلوا لیجئے وہ بیٹر ہے بند سکتا ہے پر کیا کوشس کرنا اس کا مطلب کچھ نہیں رہ جاتا آپ کو سب سے پہلے کیا مطلب زیادہ اندر کی اور جا رہا ہے مطلب یہ میرا یہ جو سٹ ہے یہ زیادہ آگے کی اور خسکا ہوا ہے اور جب آپ کا پرانا ہو جائے تو آپ کو بھی سیم پروسیجر کرنا ہے آپ کو اس کو تھوڑا سا دور لے جانا ہے اس سے جب دور ہو جائے گا تو گر تھوڑا سا اور اچھے سے بند ہوگا وہیں پہ جب نئی بیٹ آپ لگائیں گے تو چونکہ اس کا ڈسٹنس بند نہیں ہو رہا ہے تو یہ بیٹ آپ کو پیچھے کی اور خسکانی ہے جس سے اتنا کڑا نہ ہو تو ابھی دھیان دیتے ہیں آپ سب سے پہلے اس کو کھولیے دیکھ رہے ہیں بہت ٹائٹ رہتا ہے یہ دیکھے کھل گیا اس کی باری بہت ٹائٹ ہے یہ دیکھے کھل گیا آپ کو ہلکا سا ڈھیلا کرنا ہے یہ دیکھے آپ کو یہ ہلتا ہوا دیکھ رہا ہے تو بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے چونکہ میرا گٹ جیسے یہ آپ آگے کی اور ہو گیا اور یہ پیچھے کی اور دیکھ رہا ہے ہوگا یہ آگے کی اور پھر آپ کو ارجسٹر کو سٹ کرنا ہے یہ سٹ ہو گیا پھر آپ کو یہ بند کرنا ہے اس کو سٹ کیجئے پھر اس کو سٹ کیجئے اور یہ آپ کا سٹ ہو گیا اچھے سکلا کیجئے اور بعد میں جب بھی آپ کا سدھے اس کے دو تین دن بعد پھر سے آپ کو ٹائٹ کرنا ہے یہ کھلا تو نہیں ہے اب یہ ٹھیک ہو گیا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اب یہ بیٹھ گیا ہے پر ہل نہیں رہا یہ بلکل ہل نہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک سے ہو گیا اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپ کا یہ دیکھیں میرے ہلکا سا سکرچ آپ کو لگا ہوا دکھ رہا ہے نا یہ سکرچ جب لگ جاتا ہے یہ بہت سارے کٹ جاتے ہیں کافی زیادہ کر جاتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کو بدلوانی کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو اسٹار والا دکھ رہا ہوگا اس کو آپ کو ایک کہیں سے بھی باہر سے جگاڑ کر لیں یا کہیں سے بھی جگاڑ کر لیں آپ کو صرف کیا کرنا ہے اس نٹ میں لگانا ہے اور اس نٹ کو کھولنا ہے اس کو الٹا پلٹ کے لگا دینا آپ کا پہلے جیسا یہ کام کرنے لگے گا تو آسا کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا پہلے جتنا میں نے پس کیا ہے نا اتنے میں یہ بند ہو جاتا تب برابر ہو جاتا اب دیکھئے ابھی نہیں بند ہو اب اس کو میں تھوڑا ستیج کروں گا تو یہ دیکھئے بند ہو بس آپ کو یہی کرنا ہے ہاں آپ سوچتے ہوں گے کی یہ جب کی کڑا ہے میں اس کو کہیں نہیں کھولا ہوں کیونکہ یہ بہت کڑا ہے یہ نہیں کھلا ہے یہ میں میکینک سے کھلواؤں گا باقی میرے سب ہی سیٹ ہیں تو آسا کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ماتر آپ کو ایک سکرو ڈائیور کی ضرورت ہے اور ایک پلاس پلائر پلاس جو بھی کہتے ہیں آپ اس کے ضرورت ہے اس سے آپ کا کام ہو جائے گا بہت بہت زیادہ نہیں تھا آپ دونوں میتھرڈ یوز کر سکتے ہیں جب آپ کے میں ڈھیلا ہو باقی ایک ہی میں اس سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ڈھیلا ہو تو زیادہ کٹ گئی ہو رنگ تو آپ اس کو خاص کر بدلنے کی کوشش کریں جو اس کے اندر لاک رہتا ہے جب وہ دونوں آپ بدلیں گے نا تو آپ کو زیادہ اچھا بینیفٹ ہوگا سنگل سے صرف انہی کو پروفٹ ہوتا ہے جو لگ بھگ میرے خیال سے جو نئی بیٹ چینج کرتے ہیں تو تھوڑا سا پیچھے آ جاتا وہ بیٹر رہتا ہے اور ایسے جلدی گٹ خراب نہیں ہوتے وہی تھوڑی سی پرابلم آتی ہے جب گٹ کٹ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو تھوڑا سا بینیفٹ ہو جائے گا بعد میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ اپنے حساب سے سمجھ سکتے ہیں باقی اس ویڈیو میں وہی تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلی لائک اور سبسکرائب جرور کر دیئے گا اور اگر آپ نے کیا ہے تو بہت بہت دھنیواز دل سے دھنیواز آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت دھنیواز کسی کو نہیں معلوم ہے آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں